اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ روز اور ابھی میں نے پلان کیا ہے جامعہ مسجد جانے کا کیونکہ جامعہ مسجد میں اس وقت رمضان کے وقت میں وہاں کا محور بہت الگ ہوتا ہے اور وہاں تو بہت سے ایسی چیزیں ہوتی جو روز مرہا کے دنوں میں نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں وہاں پہ جا کے ایک بلوگ بناوں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھئے ہم لوگ آ چکے ہیں زاوہ مسجد میں اور یہاں کی مارکٹ کی رونا بہت الگ ہے اور کافی ساری چیز میں مل رہی ہے اور ہم لوگ گیٹ نمبر چار پہ اتھے ہیں کیونکہ ہمیں دو پہ ہماری گاڑی جانی پاڑی تھی وہاں پہ کافی سارے رشت تھا وہاں پہ ساری گاڑی کو روک لگا دیا گی تھی اس لئے ہم لوگ گانس جا رہا ہے یہاں دیکھئے روحافظہ بن گئے کیونکہ ابھی بس یہاں پہ پانچ بچ رہے ہیں تو افتاری کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ مارکٹ میں لگ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ روحافظہ محبت پشار بچ بہت فیمس ہے وہ چیز یہاں پہ ہے افتار کے لئے فروٹ کرتے ہو چکے ہیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں سامنے سے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افتیاری کے لئے ہمیں کیا کیا اٹھا مل سکتا ہے یہاں پہ کباب ہے پکوڑے ہیں کیمی کے اور بھی بہت سائی چیزیں ہیں آدو کہ تم مجھے نام بھی نہیں پتا کیونکہ مجھے فارس ٹائم آئی ہوں یہاں پہ اور ہاں شربت کے مجھے کئی سارے ورائٹی وہاں پہ دیکھے تھے کچھ دودھ والے کچھ نارمال کچھ ویسے ڈیفٹن 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 ڈائن کے نیو پانی ہے ہر طریقے کے شربت وہاں پہ مل رہے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپر اندر محصف کا کیا نظارہ چلیے ہم اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیا ماہول ہے اور وقت کا جائزہ لیتا ہے بہت کام ہے میں بہت لیٹ ہو چکے میں جلدی گانا آگے دیکھنا باہر کہہ کے مارکٹنگ ہو رہی ہے تو میں پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں بھائی چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ افتیاری کے لیے کیا ملتا ہے بھائی یہ کیا چیز ہے آگا یہ بہت ہے اور یہ ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے وہ چلید میں چلید میں چلیدے میں چلیدے ہیں ملتے ہیں یہ بہت ہے یہ بہت ہے کہاں دیکھیں دیکھیں ہمیں دیکھیں ایک لو یہ آج چکے پکورے لی رہے چلیں چو 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 چن یہ پکوڑے کیسے ہیں ساٹھ جبی اور خوش میں پڑھایا ہے آپ یہ دونوں پکوڑے پیچھ میں جائے گے آلو آلو نہیں یہ دونوں آپ چاہئے پنچ سا نا پیاس سا نا پیاس سا نا پیاس سا نا ثلات آلو آلو نہیں آلو نہیں آلو نہیں آلو جب پکوڑے گرم نہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے یہاں پہ پکوڑے گرم کرنے کا بھی الگ ارنجمنٹ ہے کیونکہ پکوڑے پہلے خریدو اور اس کے بعد اس کو گرم کراؤں یہاں پہ روابزہ کی بہت ساری ورائٹیز تھے ہم لوگ لے کر آئے تھے تو اس لئے ہم نے یہاں سے روابزہ نہیں لیا کیونکہ ہم نے گھر سے پورٹل بھر کے لائے تھے تو ہم نے پکوڑے اور افتیاری کا کچھ سمان تھا وہ لے لیا ہم اپس وقت بہت کم تھا اب ہم اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں اب ٹائم کیوں کہ ہم اپس کام ہیں اوپر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں کافی رش ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنے پھنے گھر سے چادر لے کر آئے ہیں جو بچھا کے بیٹھے کیونکہ فرش بہت گرم تھا اس وجہ سے سب لے کر رہے تھے اور یہاں دیکھیں افتیاری کے انتظامات بھی ہو رہے ہیں کیونکہ پانچ بچ چکے ہیں سوا پانچ بچ رہے ہیں اس وقت اور اس وقت یہاں پہ یہ افتیاری کا لگنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ لاکھوں لوگوں کے افتیاری ہر روز ہوتی ہے پورے رمزان بھر شرکیاں پہ دیکھیں تو جو لوگ پور سے آتے ہیں یا کچھے آلک سکیٹ سے آتے ہیں ان کے لیے یہ افتیاری کا انتظام ہوتا ہے تو کافی اچھے انتظام ہے کو پھر ہوتی ہے تر ہو کیا رہا ہے ہاں روابضہ بن رہا ہے روابضہ بن رہا ہے یا سکنجی بن رہا ہے یا دو باز ہی 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 ڈی ہوڈا جو دو لگ رہا ہے نوکر تو سکنجی لگ رہا ہے سکنجی ہے وہ اس طرف میں دو پیر واہلے کی دیتی کاروہترو کا داج پا جاگا دو پیر واہلے کیا ایسی ہاں چلو یار ادھر چلتے ہیں سری پانی کے بوتلے پڑھ رہے ہیں لوگ یہاں ٹھوٹ پڑھے ہیں پانی کے بوتلے لینٹ کے یہاں ہم ادھر جا رہے ہیں در کہیں آس پاس فوڈ بھی کٹھتے ہیں یہاں کہیں اس پاس فروٹ کٹتے ہیں پتہ نہیں کدر ہے ملی نیری جگہ اس طرف میں تو نہیں کئی ادھر کہیں فروٹ کٹتے تھے جو سائے کٹ چکے ہیں یا کٹنے والے تھے پتہ نہیں ویسے بھی ہم لیٹ آئے لیکن یہاں پہ افتاد ہی کروائی جا رہی ہیں جس میں بہت ساری وائٹیز ہے کےلا اور سفور دیا ہے زیادہ کچھ خاص آئیٹم سنوی دیئے گا ہے سیپ کےلا سموسہ یہی سب آئیٹم ہے اس میں چچا سالے ڈال گیا ہے یہ چنے ہم گر سے بنا کے لائیتے ہیں جس میں ہم نے پیار سنائلن سب ڈالا تھا باٹا بھی اس کو چٹ پٹا ہی کم کسا لے دا کچھ کچھ سینے دیں چونکہ ہیلتی ہوتا ہی ہماری ایک کیاری میں فرکروز ہم لوگ بناتے ہیں اسے سے ہم گھٹ سے ہی لے کر رہے ہیں یہ ہے ہمارے ایک ہیوے کی پکوڑے یہ ہم نے ساموسا لیا تھا چامل ساموسا دیکھتے ہیں یہ چامل ساموسا کیسا ہوتا ہے اور یہ جب نے فشپا کوڑے لیا تھا آپ کے سامنے آپ لوگوں نے دیکھا تھا پہلے ہم نے اپنے کار دیا اب اس طرح کچھ سے دیکھئے ہماری افتیاری کی بہت سارے ورائٹی ہو گئی ہے یہ فنلی ہے ہاں پہ افتار کا ٹائم چکا ہے اور میرا پروپر افتیاری تیار بھی ہو چکی ہے افتیاری کا ٹائم ہو چکا ہے سیف دس منٹ رہ گیا ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ لائٹیں جل چکی ہیں اور سب لوگ اپنے فیری لے کے بیٹھ گئے ہیں اور بلکل شاند ماہ ہو لے کیونکہ بلکل اب سب لوگ انتظار کریں کہ کتنی دیر میں بس اناؤنسمنٹ ہو جائے اب بس اناؤنسمنٹ ہو جائے دس منٹ رہ چکا ہے دس منٹ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے میرا پی موسیقی 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 اب ملتے ہیں افتار کے بعد اب یہاں پہ نماز ہو چکی ہے نماز ہو چکے ہیں اب لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں افتاری ہوئی تھی اور میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے جو افتاری میں میں نے جو افتاری میں پکوڑے جو لیے تھے وہ بہت ہی واحیات تھے تو میں بولوں گی کہ آپ لوگ یہاں سے پکوڑے نہ لیں آپ بہتروں کی گھنسے بنا گیا ہے یا فر آپ یہاں سے نہ لیں اور دوسری چیز میں نے ربڑی لی تھی وہ ربڑی بہت ہی تیسٹی تھی اور ہاں جو سمو سا چومی سمو سا تھا وہ بھی بہت ہی تیسٹی تھا اور اس کا ٹھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا بہت ہاں وہ ہمیں بہت پسند آیا اور باقی ہم چلتے ہیں کھانے کے لیے اب ادر کھدر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کھا سکتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی دیکھتے ہیں باقی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے بہت زیادہ ہی رش ہے یہاں پہ شام کے وقت اور زیادہ ہوتا ہے لیکن ہاں یہاں کا محول سچ میں بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا ایک ڈیفرنٹ فیلنگ آتی ہے جو کہ آپ کو نورمال ڈیز میں نورمال ڈیز سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ فیلنگ آتی ہے جو نورمال ڈیز میں آپ کو نہیں مرتا ہے کیونکہ یہاں پہ گیترین ہوتے ہیں ہاں پہی افتیاری ہو رہی ہے اپنے سارے لوگ ہیں اعلان آنسمنٹ ہوتی ہے اعلان ہوتا سب کچھ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ بہت اچھا لگتا ہے افتاری میں جو سموزا تھا وہ بہت اچھا تھا چامی سکتا تھا وہ جیدور آپ ترائے کریں دوسری بات کی پیوڑے نہ لیا اور یہ جو بھی کھولا یہ ماتا سموزا جو بول رہا تھا جو بھی چیزیں تھے وہ بہت بکار تھی سب چامی سموزا اچھا تھا اور ہاں ربنی آپ ضرور کریں ربنی ٹیسٹر پھولی پیسہ آپ سو رہی کرنا ہے آپ وہ ضرور کریں اور ابھی ہم چلتے کھانے کے لئے دیکھتے کیا ملتا ہے چلی اب ہم لوگ چلتے ہیں مارکٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا کے چیزیں ملتی ہیں اور ہم لوگوں کو کیا کے چیزیں وہاں پہ ملیں گی کھانے پینے کی یا کھریدنے کی دیکھتے ہیں ویسے یہاں پہ مجھے آکے اچھا لگا یہاں کا مہون بہت یہ مارکٹ میں کافی رونک ہے لائٹ چمک وغیرہ سب کچھ ہے میں نے یہاں سے کچھ چھوٹی بوٹے چیزیں زیادہ کچھ چیزیں لینے میں نے thank you for watching my video اور میرے چینل کو subscribe کریں for more videos thank you so much